مرزی کرنے آپ نے کرے اتصاب اس ملک کے اندر ہو کے رہے گا اور طاقتوار کا ہوگا قومی دولت لوٹنے والے جتنے مرزی ڈرامے کرنے جواب لے کر رہیں گے اتصاب کے خلاف ٹروپیگینڈا بے بنیاد کرپشن ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جب تک چوروں کو نہیں پکڑا جائے گا ملک آگے نہیں بڑھے گا وزیراعظم مبراند خان پھر مسرک کہا کہ آپ کو اردو صحیح نہیں آتی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اردو بلاول زرداری سے بہتر ہے نامل انسٹیٹیوٹ میاں والی میں ہسپتال کا سنگ بنیاد وزیراعظم کی تقریر میں بلاول بھٹو کی اردو کا ذکر انیل مصرد کی تاری امران خان نے میاں والی ایکسپریس کا افتتاح بھی کر دیا مشکل حالات میں ملک کی باگ دور سمحالی وزارت اطلاع مخالفین کا پروپیگینڈا بے نقاب کر کے درست معلومات آوان تک پہنچائے وزیراعظم کی فردال ساشک آوان کو ہدایت معاونے خصوصی براہ اطلاع کی مبراند خان سے ملاقات مختلف امور پر تبادل ہے خیال وزیراعظم سے سپیکر قومی اسمیلی کی بھی ملاقات ملکی رفاعی سنت کو بہتر بنانے کے لیے پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ضروری لجی شراکتداری کے وسیع مواقع موجود ہیں عالمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا سیمینار سے خطاب جھوٹی گواہی اور تاہیی آخری حرب پوشداری نظام میں دو بڑے نقائص عدلیہ کی طرح پولیس کی آزادی بھی ضروری ہمیں اپنا تفتیشی عمل بہتر بنانا ہوگا چیف جسٹس دانسٹ سیف خوصہ جالی ٹرسٹ ڈیڈ میں مریم نواز کے ٹرائل کی نیب درخواست خارج احتساب عدالت نے ناقابل سمات قرار دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل کا فیصلہ آنے تک کارروائی نہیں ہو سکتی جج کے ریمارکس بار بار رابطوں کا دعویٰ میاں صاحب اسمولوں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں دیل کی باتیں کرنے والوں کو خود دیل کی ضرورت ہے مریم نواز کی گفتگو نواز شریف کو رہا کرو نون لی کی نائب صدر کا مطالبے کے لیے انوک خاندار منی لانڈرنگ کیس تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع نیب نے نواز شریف کے بھائی ابباس شریف کے بیٹے کو 23 جالائی کو طلب کر لیا چہدری شگر میلز کیس سے مطالب تفصیلات بھی طلب نیب کے خط پر مطالب قائداروں کی بڑی کارروائی شہباس شریف اور ان کے خاندان کے ایک سو پچاس بینک اکاؤنٹ منجمت کر دیے گئے الان جی کیس میں گرفتار شاہد خاقہ نباسی کا احتساب عدالت سے تیرہ روزہ جسمانی ریمان منظور نیب والے آپ کو پرہیزی کھانا بنا کر دیں گے جج کے ریمارکس وعدہ معاف گواہوں پر کیس نہیں بنتے سابق وزیر آزم کی پیشی کے بعد گفتگو شاہد خاقہ نباسی کی گرفتاری کے خلاف مسلم اگنون کا اسلام آباد پریس لپ کے باہر مظاہرہ ارکان پارلیمنٹ اور کارکن شریک شاہد خاقہ نباسی کا قصور صرف نباس شریف کے منصوبے مکمل کرنا تھا مریم آرنگ سے مفتاح اسماعیل اور عمران الحق الان جی سکینڈل میں گرفتاری سے بچ گئے سندھ ہائی کورٹ نے پچیس جولائے تک حفاظتی زمانت منظور کر لی جج پیڈیو سکینڈل کے مرکزی کردار میاں تارے کا مزید تین وزا جسمانی ریمانڈ منظور ملزم کا بیٹا بارہ جولائے سے لاپتہ ہے وکیل کا مواقف مناسب پورم سے رجوع کریں جج کی ہدایت شرفتار آصف علی زرداری کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے احتساب عدالت میں پارک لین ریفرنس بھی دائر کر دیا سابق صدر سمیت سترہ ملزمان نامزاد شیئرمن سینٹ کے اعتراضات مسترد اپوزیشن نے خط سیکیٹری ایوان بالا کو بھیج دیا پوری اجلاس بلا کر بوٹنگ کا مطالبہ حاصل بزن جو سارٹ سے زائدرکان کی حمایت ملنے کے لیے پور امید سادق سنجرانی، اصد قیسر اور شبلی فراز نے سر جوڑ لیے چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر مشابرات قبائلی اصلا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے بڑا قدم خیب فختون خواہ سمیلی کی سولہ نشستو پر انتقابات کل ہوں گے سات اصلا اور ایفار ریجن میں بالٹ پیپرز کی تقسیل قبائلی اصلا میں پریزائیڈنگ آفیسرز کو مجلس ریٹ کے اختیارات مل گئے اٹھارہ سو چھانوے پولنگ اسٹیشنز قائم پانچ سو چون انتہائی حساس قرار سی سی ٹی وی کیمرہ از ناس خیب فختون خواہ سمیلی کی سولہ نشستو پر دو خواتین سمیت دو سو بیاسی امیدواروں میں مقابلہ ستائیس لاکھ ہٹانوے ہزار ووٹرز حق رائدہ ہی استعمال کرنے کے اہل الیکشن کمیشن حکام کا نتائج ووٹس ایپ پر ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ پنجاب کا نیا بلدیاتی قانون الیکشن ایکٹ سے متصادم قرار انتخابات نہیں کرا سکتے الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیئے حلقہ بندیاں ووٹرز لیس اور انتخابی طریقہ ایکار سے متعلق شقوں میں ابحام نیبر ہوت کامسل کو بلدیاتی ایکٹ کا حصہ بنانے پر زور وزیر اعظم کے جاتے ہی پنجاب میں چھے وزراء کے کلمدان تبدیل سمسام بخاری سے انفومیشن لے کر مہکمین کنسولیڈیشن دے دیا گیا میاں اسلم اکبال کو اطلاعات اور کلچر کا اضافی چارج مل گیا راجہ بشارت سے لوکل گرمنگ کی وزارت واپس پرائیم نیسٹر صاحب آپ نے ان چوروں کو نائن سٹار ہوتل میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب میں نے جوانی میں یہاں پہ جو جیل کاٹی ہے میاں والی میں اگر ان کو ایک مہینے کے لیے میاں والی بھیج دیں یہ سارے پیسے واپس کر دیں میاں والی ایکسپریس کی افتتاحی تقریب شیخ رشید اسمان بزدار کے فین قومی دولت لوٹنے والوں کو میاں والی جیل میں ڈال دیں سارے پیسے نکال دیں گے وزیر آزم کو مشورہ طلبہ کو ریل ٹکٹ پر رعایت دینے کا اعلان پی ٹی آئی نے سب سے بڑا دھوکہ نوجوانوں کو دیا پاکستان کے شہری ایک شدید تقریب اور قرب سے گزر رہے ہیں یہ حکومت جھوٹے لوگوں کی حکومت ہے جھوٹے وعدے اور جھوٹے لوگ کراچی سے لے کر چھترال تا قوام پریشانی سے دو چھار حکومت ایک سال بعد بھی گھٹنوں پر چل رہی ہے تحریک انصاف نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا اپنے ووٹرز کو بھی شرمندہ کیا سراج الحق جو کمپنیز گوشوارے جمع نہیں کرائیں گی وہ متروک ہو جائیں گی چیمن ایف بی آر کی وارننگ میں اہدے پر موجود ہوں کہیں نہیں جا رہا ٹیکس بڑھانے کے لیے اقدامات کرتا رہوں گا شبر زیدی کراچی کے علاقے کلیفٹن میں خراب لفٹ نے چودہ سالہ لڑکے کی جان لے لی لاز چار کھنٹے تک پھسی رہی جان بہا کھونے والا حسن تیسری منظر پر واقع فلائٹ میں ملازم تھا کراچی میں اینکر مرید عباس قتل کیس رقم کے مطالبے پر آتف زمان نے میرے سامنے گولیاں چلائیں مجھے بھی مارنے کی کوشش کی میں نے پسٹول پکڑا اور دھکا دے کر بھاگ گیا اینی شاہد کا مجسٹریٹ کے روبرو بیان مزید تین گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ احتجاج رنگ لے آیا کراچی میں سولہ روز پات نرسوں کے مطالبات تسلیم نوٹیفیکیشن ملنے پر مظاہرین جھوم اٹھے شرکا تحریک انصاف کے بہتاوے میں آئے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ درست تھا مرتضی بہا مزفر گڑھ میں افسوسناک حادثہ خان گڑھ کے قریب بیل گاڑی دریائے چناب میں بہ گئی دو خواتین جامبہ حق پانچ افراد کو نکال لیا گیا دو کی تلاش جاری بھورے والا میں پولیس اہلکار نے معمولی رنجش پر سکول ٹیچر اخواہ کر لیا ساتھیوں سے مل کر بہشیانہ تشدد سر اور چہرے کے بال موندیے مو کالا کرنے کے بعد گھر کے باہر پھینکر پرار مقدمہ درج ملزم گریفتار نہ ہو سکا برکھاروت کئی شہروں میں بادلوں کے ڈیرے لاہور، فیصل آباد، ملتان اور راول پنڈی میں بارش قائم کا پشاوت، جوب اور قلات میں بھی باران رحمت کی پیش گئی اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے حاضر ہوں گے بریک کے بعد بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ احتساب کے عمل کا لوگوں کو آخر کیا فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ چینی صدر نے پانچ سال میں ساڑھے چار سو وزیروں کو کرپشن میں کیوں بھیجا میاں والی میں اسپیتال کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں کل بڑا شور بچا ہوا ہے کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ دوسرا کوئی پکڑا جائے گا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ جو احتساب کر رہے ہیں لیکن احتساب ہے لیکن لوگوں کو کیا فائدہ ہے اس کا یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے چائنہ دنیا کی سب سے تیزی سے ایکانومی آگے بڑھ رہی ہے ان کے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں جن کو سمجھتے ہیں ان کی وہ بہت بڑی وجہ ہے چائنہ کی یہ ترقی کی انہوں نے پچھلے پانچ سال میں ساڑھے چار سو وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ ساڑھے چار سو پاکستانیوں سے رابطہ رہا ہے پچھلے تیس سال اور ان سے جب آپ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آپ بزنسز کرتے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے پاکستان سب سے پہلے کہیں گے کہ کرپشن اس ملک پہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم وہاں جانا نہیں چاہتے کرزہ بھی لیا نقصان بھی ہو رہا ہے کدھر گیا پیسہ یہ یہ پیسہ جن لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے ان کا اتصاب جب تک نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑے گا پڑی دھمکیاں دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں عمران خان خود برداشت کر لوگے پتہ نہیں کس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم نے اداروں کو کھلا چھوڑا ہے ہم نے اداروں کو یہ کہا کہ کوئی تمہیں یہ نہیں کہا گا کہ فلانے کو نہ پکڑو یہ میرا اپنا آدمی ہے اس کو پکڑ لو ہم نے کہا جس نے چوری کی ہے دس سالوں میں جو اقتدار میں رہ کے ملک کو اس نے یہاں پچھایا ہے ان کا آپ اتصاب کریں اور یہ اتصاب کا عمل رہے گا یہ ان تک رہے گا باہر کے ملکوں سے بھی سفارشیں بجوائیں جو مرضی کرنا آپ نے کریں اتصاب اس ملک کے اندر ہو کے رہے گا اور طاقتور کا ہوگا میں جواب دے ہوں ان کو بھی جواب دینا ہے یہ تین تین دفعہ پرائیم منسٹر بنے ہیں کتنی دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں ملک ان کے دور میں ملک کا دیوالیاں نکال دیا ہے اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے جواب ہم لیں گے قوم لے گی جواب جو مرضی شور بچانا ہے جس کو مرضی آپ نے کہنا ہے یہ انشاءاللہ وقت ہے پاکستان میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس وقت خوف تب ہی لوگوں میں آئے گا جب بڑے بڑے پکڑے جائیں گے دیل مسرد کہا کہ آپ کو اردو صحیح نہیں آتی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اردو بلاول زرداری سے بہتر ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باشفہ نے کہا ہے کہ دفاعی سنت کو خود کفیل بنانے کے لیے نچس شعبے کی شراکت بڑھانے کی ضرورت ہے شرکا نے کہا کہ یونیورسٹیز میں ڈیجیٹل پارکس بنا کر تحقیق و ترقی اور سوفٹوئر انڈسٹری کو فروغ دیا جا سکتا ہے اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ دفاعی پیداوار میں خود انحساری اور قومی سلامتی کے موضوع پر سیمینار آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا خطاب دفاعی پیداوار کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ناگزیر قرار بحیثیت مہمان خصوصی خطاب میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ دفاعی پیداوار کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے وسیع مواقع موجود ہیں دفاعی سنت کو مضبوط بنانے کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ضروری ہے سیمینار سے وفاقی وزراء زبیدہ جلال فواد چوزری اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بھی خطاب کیا اس موقع پر دفاعی شعبے کی بہتری کیلئے ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دی گئی جس کی سربراہی وزیر آزم عمران خان خود کریں گے ٹاسک فورس دفاعی شعبے کو سہولیات اور خام مال کی سنت کے قیام کی راہ ہموار کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا ہے کہ جھوٹی گواہی اور تاخیری حربے فوجداری نظام میں دو بڑے نقائص ہیں عدلیہ کی طرح پولس کی آزادی بھی ضروری ہے ہمیں اپنا تفتیشی عمل بہتر بنانا ہوگا پہلا مسئلہ جھوٹی گواہی کا اور دوسرا تاخیر ہے لوگ عدالت میں آ کر حلف اٹھا کر جھوٹ بولتے ہیں اب مزید جھوٹ برداشت نہیں ہوگا مزید جسٹس آف پاکستان ہم نظام سوڑی ایک چگہیئی ہے جسر پور پوری اٹھا کر رہے ہیں ہمیں اپنے ہمیں مجھäm رہے ہیں ہمیں تجانے ہمیں کہ ہمیں کہ تپیونے کیقی کا مجھwife خواب نظام دiences چیز سوڑی ایک چیز سوڑی این ر side ہمیں کہ کرانے ہیں ہمیں کہ کیا خواب نظام دیتا ہے توڑا ہے جسٹس پورا ہے اور کسی سوڑی ایوڑی تکیش سوڑی سوڑی ایتانی کیا وا웃음horse کے دیتے ہو جیسے ہیں ہ grande ش individ ہے adoption صحیمت علیہ علیہ گزآگ Administration ہم مقا Egyptian yay کا fight loh جو DSV Racing نہیں webdeourtد ہمیار اللہ سیتے ہیں جبر اللہ Dubili شو크�u جبر کام سوچ بلیکی ہینتے ہیں ہمارے اللہКакی آپ کو بتائیں گے خیبر پختون خواہ میں زم سات قبائلی اسلاح اور ایک ایف آر ریجن میں صوبائی اسمبلی کی سولہ جنرل نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے اس تاریخی دن سے متعلق وزیر آزم کے معاونے خصوصی افتخار درانی سے دنیا نیوز کے نمائندے یاسر ملک نے خصوصی بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں سابقہ فاتح کا تاریخی دن اور صوبائی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر پہلی بار الیکشن وزیر آزم عمران خان متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ قبائلی عوام کو قومی دھارے ملایا جائے گا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت معاونے خصوصی افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ بتائیے گا بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ خود بھی گئے فاتح کا آپ نے دورہ کیا اور کافی ٹائم گزارا وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس فاتح الیکشن کے حوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت خوش آئین دن ہیں کیونکہ قبائلی علاقہ جاد میں جو ہے آپریشن کے بعد بہت قربانی ہیں دی قبائلی علاقوں کے ہمارے بھائی بہنوں نے اس وقت جو ہے جو ایک الیکشن ہے جو یہ ایک بہت بڑا مرلہ ہے ایک علاقہ جو کہ ایک وفاق کے زیرے جو ہے انتظام تھا اس کو صوبے کی طرف لے کے جانا اس کا مطلب ہے کہ وفاق اپنا اختیار چھوڑ کے صوبے کو دے رہے ہیں یہ ایک پروسس تھا جس میں آپ کی جوڈیشری نے ایکسٹینڈ ہونا تھا ڈسٹرک گارمنٹ نے ایکسٹینڈ ہونا تھا پولیس نے ایکسٹینڈ ہونا تھا پورا کا پورا فاتح سیکیٹریٹ مرج ہونا تھا سیبل سیکیٹریٹ میں جو کہ خیبر پختون خواہ کا ہے یہ بڑے ایسن طریقے سے ہوا وہاں کے جو عوام ہیں ان کا جوش و خروش اور الیکشن کی جانب ان کا رجحان کیسا ہے بڑا زبردستہ جی بیسیکلی یہ تھا کہ مینسٹری میڈیا نے اس کو کورس رنگ ہے ہم سوشل میڈیا پر فالو کرتے رہے ہیں دیکھیں قبائلی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مترک ہیں اور سیاسی طور پر وہ بڑا شہور رکھتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھتے اتنی زبردست کیمپیننگ ہوئی ہے اس وقت تقریباً کوئی دو سو اور چوراسی کینڈیٹ ہیں جس میں آہ چوراسی قریب وہ تھے جو کہ پارٹی بیس سے دو سو اکاسی انڈیپیننٹ تھے میں بہت پر امید ہوں بہت اچھا ریزلٹ انشاءاللہ آئے گا تریک انصاف کے حق میں کیونکہ بائن لار جتنی یوت ہے وہ عمران خان کو ہی جانتی ہے فاتح اصلاحات ان میں ایک تو یہ ہو گیا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہت سے اس طرح کی باتیں تھی کہ الیکشن نہیں ہوگا روک دیا جائے گا کچھ ترمیم لائی جائیں گے یہ بتائیے گا کہ دیگر جو نقاط ہیں ان پر عمل درامت کب تک ہو جائے گا دیکھیں عمل درامت جاری ہے یہ ایک بڑا ہی مشکل پروسس تھا پہلی بات یہ کہ وفاق سے اختیار صوبے میں گیا یعنی اس کا ملہ ہے گورن اختیارات دے دیئے آہ چیف منسٹر کو ابھی آپ کے بس دیپارٹمنٹ میں بتا ہوں جوڈیشری نے ایکسٹینڈ ہونے وہاں پر پولیس جس نے ایکسٹینڈ ہونا ہے اور ڈسٹک گورنمنٹ نے ہونا تھا جتنا بھی ایڈوکیشن سسٹم ہے اس وقت استادوں کی بھرزیاں جاری ہیں اور آپ دیکھیں گے جو اس وقت جو ہے نومل ریگولر جو آپ کے ایڈوکیشن پروسس ہے وہ چل رہا ہے مشکل محلہ جو تھا وہ گزر گئے ہیں آگے بہتر سے بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو باقی چھوڑے محلہ ہیں لوکل گورنمنٹ کے بعد وہ بھی بہت شکریہ محمن خصوصی افتخار دنالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کافی پور امید ہیں فاتح اصلاحات سے متعلق دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ تیہ کیے جا رہے ہیں جی